دوستو آج سے لگ بگ 77 سال پہلے کی بات ہے جب دنیا میں دیتی ویسیو چل رہا تھا تب ہی امریکی ریشپتی ہیری ٹرومین کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس کے بارے میں دنیا نے کبھی نہیں سوچا تھا دراصل امریکہ نے جاپان کے دو شہروں پر پرمنو بم گرا دیئے تھے جس کے بعد پورا شہر موم کی طرح پگل جاتا ہے جس نے پل بھر میں لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا تھا پرمنو بم اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے جاپان میں اس پل کیا ہوا تھا ساتھی جانیں گے کہ یہ پرمنو بم اتنی بھینکر تباہی کیسے مچاتے ہیں نمسکار دوستو روائل ٹی وی انڈیا میں آپ کا سواگت ہے جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دن تھا چھے آگز سال انیس سو پینتالیس کا دتھ وشیوت کے قارن جاپان کی استطیق کافی خراب تھی اس دن گھڑی میں صبح کے قریبا سات بزرے تھے اسی سمیں جاپان کے راڈار سگنل میں دکشن کی اور سے آتا ہوا ایک امریکی ویمان دکھائی پڑتا ہے اسے دیکھ کر پورے جاپان میں آلرٹ کر دیا جاتا ہے اور ریڈیو کارکرم بھی روک دیا جاتا ہے جاپان کے سبی بڑے شہروں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے یہ امریکی پلین جاپان کا جائزہ لیتا ہوا اوپر سے ہی نکل جاتا ہے جاپان میں ان دنوں پیٹرول کی اتنی قلت تھی کہ امریکی ہوائی جاج کو روکنے کے لیے جاپان کا کوئی ویمان تک نہیں اڑا تھا جاپان کو کیا پتا تھا کہ یہ ویمان تو صرف جاپان کا موسم جاننے کے لیے آیا ہے دراصل اس ویمان کے جانے کے کچھ دیر بعد یعنی کہ آٹھ بچ کر تیرہ منٹ پر دوسرا امریکی ویمان جاپان کی سیما میں پرویش کرتا ہے اس ویمان کو اڑا رہے تھے میزر ٹومز فیربین اس ویمان نے تہل اکسی کے انصار صبح کے آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر ہیرو سیما کے ٹھیک اوپر چار ٹن وزنی نیلا اور سفید رنگ کا پرمانو بم گرا دیا تھا جس کا نام تھا لیٹل بوئی یہ بم ناک کے بل نیچے گرتا ہے ہوا کے تیج رخ نے اس کا ٹارگیٹ بدل دیا تھا اپنے لکسے سے دھائی سو میٹر دور ویسیما سرجیکل کلینک کے اوپر تیج کان کو بہرہ کر دینے والی آواج کے ساتھ فٹ جاتا ہے جس کی شکتی بارہ ہزار پانسو ٹن ٹی این ٹی کے برابر تھی امریکہ نے اس بم کو ٹوپ سیکریٹ مین ہیٹن پروجیکٹ کے تحت لوس ایلاموس نیو میکسیکو کی پریوکسالہ میں بنوائے گیا تھا اس پروجیکٹ کو اتنا گپت رکھا گیا تھا کہ خود امریکہ میں بھی کسی کو پتا نہیں تھا امریکی راستپتی ہیری ٹرومین مانتے ہیں کہ انہیں بھی روزویلٹ کی موت کے بعد راستپتی بننے پر ہی پتا لگا اس سے پہلے بے امریکہ کے اوپر راستپتی تھے لیکن ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی دوستو جب یہ ایٹم بم ہیرو سیما پر فٹتا ہے تو بات تیج روشنی کے ساتھ چار ہزار ڈگری سیلسیس تک تاپمان بڑھ جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بم کتنا شکتی شالی ہوگا امریکہ نے بم ورسک ویمان کے پیچھے ایک اور سپیس کراپٹ بھیجا تھا جس کا کام تھا جب بم گر جاتا ہے تو اس کی تصویر لینا ویمان کے پائلٹ میجر چارلز وینی نے ویسپورٹ کے بعد تیج آگ کا گولہ بنتا ہوا دیکھا انہوں نے بتایا کہ آگ کا گبار شن بھر میں شہر کے اوپر فیل گیا تھا پلک جپکتے ہی سبھی وستویں موم کی طرح پہلنے لگی تھی شہر کا بھیتری علاقہ تباہ ہو چکا تھا وہاں کوئی بھی پرانی جیوت نہیں بچا تھا عالم یہ تھا کہ گراؤنڈ جیرو سے پندرہ کلومیٹر دور تک کسی بھی عمارت کی کھڑکی کے شیشے نہیں بچ پائے تھے ان کے دروازے چکنا چور ہو گئے تھے وہاں پتھر اور کنکریٹ کے علاوہ سبھی چیزیں سمپت ہو چکی تھی کچھ ہی سمیمہ میں ہیروشیما شہر کی آدھکانس عمارتیں دھوست ہو چکی تھی ویسپورٹ سے اٹھی آگ کی لپٹوں کے کارن وہاں سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا پل بھر میں ہیروشیما کی ایک تہائی آبادی یعنی کی اسی لاکھ لوگ ایک بار میں ہی مارے گئے چاروں طرف تباہی کا منجر تھا لوگوں کی چیخیں ہی چیخیں سنائی پڑ رہی تھی بچے ہو یا بوڑھے بھیشن آگ نے کسی کو بھی نہیں بکسا امریکی پائلٹ کے انصار اس نے جیسے ہی بم گرائیا تو اس کے فٹتے ہی ویمان کے اگلے حصے میں تیج روسنی فیل جاتی ہے نیچے فیلے بینگنی بادلوں کے بیچ سفید بادلوں کا ایک ریلہ تین ہزار فیٹ تک اٹھا اور اس نے مشروم کی شکل بنا لی تھی جس کو ڈیتھ مشروم کہا جاتا ہے اس دھوئے کے گبار کے نیچے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کی لاشیں پڑی تھی کچھ لوگ اپنوں کو خوجنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھتے ہی نیچے گر جایا کرتے تھے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انہیں کبھی بھی پرمانو بم کے بارے میں نہیں سونا تھا انہیں لگا کہ مانو سورج فٹ گیا ہو ویسپورٹ کے بعد فیلی بھینکر گرمی کے قرن لوگوں کے شریر کا پانی سوک چکا تھا جو لوگ جیوت بچ گئے تھے ان کو بڑی جور کی پیاس لگ رہی تھی سبھی پانی پانی چلا رہے تھے اور وہیں کھڑے ہو کر پانی تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے لیکن ان کے آنگ کام نہیں کر رہے تھے وہاں کھڑے سبھی پیڑ جل چکے تھے جو پیڑ بچ گئے تھے تو ان کے پتے پوری طرح سے نسٹ ہو چکے تھے سڑکوں پر پشو پکسی اور جانوروں کی جھڑی لگ گئی تھی اس دن ہیرو سیما کی استطی نرک سے بدزدر ہو چکی تھی دوستو کافی دیر بعد جاپانیوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک پرمانو اٹیک تھا جاپان میں ہیرو سیما کی آگ بجی بھی نہیں تھی کہ گھٹنا کے تین دن بعد یعنی کہ 9 آگست 1945 کو صبح 9 بجے ایک دوسرا ویمان جاپان کی سیما میں گھستا ہے اس بار امریکہ اپنا دوسرا پرمانو بم جاپان کے ایک بڑے شہر میں گرانے والا تھا جہاں جاپان کی آرمی کا بیس تھا یہ اوڈیوکک شہر تھا اسی شہر میں آرمی کے لیے گولہ بارود بنانے کی فیکٹری تھی امریکہ اس کو تباہ کر کے جاپان کا سب کچھ نسٹ کرنا چاہتا تھا امریکی پلین جیسے ہی اس شہر پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں بے گھنے بادلوں کے کارن بم نہیں گرا پاتا ہے کافی دیر چک کر کٹنے کے بعد بھی جب بادل کم نہیں ہوئے تو ویمان دوسرے شہر ناگا ساکی کی اور رخ کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس بار گرائے جانے والا بم پہلے سے کئی ادھیک خطرناک تھا لیکن دوستو ناگا ساکی پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہونے کے کارن اس کا دائرہ سیمت ہو گیا پھر بھی یہاں ستر ہزار سے ادھیک لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یہاں بسی قریباً نبی فیصدی لوگوں نے دم توڑ دیا تھا جو بچ گئے تھے ان کی جندگی موت سے بھی بدتر ہو چکی تھی عالم یہ تھا کہ جب لوگوں کو ہسپٹل میں لے جائے گیا تو وہاں پر بھی علاج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ قریباً اسی فیصدی ڈاکٹر بھی موت کے موہ میں سما چکے تھے آنکڑوں کے انسار اس سمیں ہیروشیوہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار اور ناگا ساکی میں ستر ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ آنکڑا تو کیول گھٹنا کے ترنت بعد کا ہے لیکن گھائلوں کو ملا کر یدی دیکھے تو آنکڑا چار لاکھ سے اوپر جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان شہروں میں جنم لینے والے بچے وکرت پیدا ہوتے ہیں امریکہ نے ان شہروں کی تباہی کے بعد انیس اغسط انیس سو پیتالیس کو اپنا تیسرا پرمانو بم گرانے کا فینسلہ کر لیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پندرہ اغسط انیس سو پیتالیس کو ہی جاپان کے راجہ ہیرو ہیتو نے امریکہ سینہ کے سامنے آتم سمرپن کر لیا تھا جس کارن امریکہ نے بھی انیس اغسط کا حملہ نرس کر دیا تھا دوستو اس کے بعد دیتی ویشیوہ بھی سماپت ہو جاتا ہے لیکن اس پرمانو حملے نے ویشیوہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ایٹم بم کتنے گھا تک ہوتے ہیں لیکن دوستو اس کے بعد لگاتار ویشیوہ کے کئی بڑے دیشوں نے اس کا جمع وڑا کر لیا ہے آز دنیا بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے ہر بڑے دیش کے پاس ہزاروں خطرناک پرمانو ہتیار ہے یعنی سمیہ رہتے اپائے نہیں کیا گیا تو ایک دن ماناو خود کے ہاتھوں ہی موت کو بلاوا دے گا جب آز روس اور یوکرین کی بیچ میں یود چل رہا ہے تو اس بیچ پرمانو حملے کی بھی دھمکی دی جاری ہے لیکن دوستو اتحاس کے طرف آنکھیں کر کے دیکھنا ضروری ہے ہیروشیما اور ناگا ساکی کی بربادی سے سبق لینا ضروری ہے ویشو میں شانتی ہو دوستو ایسی ہی ہم کامنا کرتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ بکس میں ہمیں ضرور بتائے اور اگر آپ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس چینل رویل ٹی وی انڈیا کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم اسی پرکار کی نولیجوال ویڈیو لاتے رہتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد